آج ہم آپ کو ایک بہت بڑا اور مہتپون دستاویز دکھا رہے ہیں جس میں آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ بھارت کے خلاف کتنے بڑے سطر پر ایک انتراشتریہ سازش ہو رہی ہے اور اس میں بہت بڑی بڑی پی آر ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں بہت بڑے بڑے انجیوز لگے ہیں اور بہت بڑی بڑی شکتیاں اس کے پیچھے کام کر رہی ہیں اگر اس نئے دستاویز کی بڑی بات پر غور کریں تو وہ یہ ہے کہ ودیشی طاقتوں کو یہ نہیں پتا کہ اگر بھارت سرکار نے کرشی قانونوں کو واپس لے لیا تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے تو اس تحتی کو آج آپ کو نئے نظریے سے سمجھنا ہوگا اور آج میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ اگر آج بھارت سرکار یہ کہہ بھی دے کہ وہ کرشی قانونوں کو واپس لینے کے لیے تیار ہے تب بھی اب یہ آندولن اور یہ انتراشتے سازش رکنے والی نہیں ہے کیونکہ یہ کرشی قانونوں کو لے کر ہے ہی نہیں یہ سازش کرشی قانونوں کا صرف استعمال کر رہی ہے لیکن کرشی قانونوں کو واپس دلوانا کروانا وہ اس کی انتم منزل نہیں ہے اس لئے ایک بات آپ جان لیجئے آج اگر بھارت سرکار کہہ بھی دے کہ کرشی قانون واپس لے رہے ہیں تب بھی اب یہ آندولن رکے گا نہیں کیونکہ یہ آندولن کی جو سڑک ہے اس آندولن کا جو ہائیوے ہے یہ اصل میں کہیں اور جاتا ہے اس کا ادیش اصل میں کچھ اور ہے کیا ہے اب میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں سوچئے اگر سرکار کسانوں کے دباؤں میں آ کر کرشی قانونوں کو واپس لینے کی گھوشنا کر دے تو پھر کیا ہوگا کلپ نہ کیجئے تب شاید آندولن کر رہے کسان اسمنجس میں پڑ جائیں گے کہ سرکار اتنی آسانی سے مان کیسے گئی اور شاید وہ یہ کہیں گے کہ ایسے کیسے سمافت ہو سکتا ہے یہ آندولن تو اس کی سمبھاونہ ہے کہ تب وہ یہ مانگ بھی سرکار کے سامنے رکھ دیں کہ پہلے اگروادی وامپنتھی نیتاؤں کو جو اس سمیں جیل میں ہیں انہیں چھوڑا جائے کیونکہ اس آندولن میں وامپنتھی بھی شامل ہیں وہ اپنے سارے لوگوں کو چھڑوائیں گے وہ سارے اربن نقسلز کو چھڑوائیں گے اس لیے اگلی مانگ ترنت ہی آ جائے گی جیسے ہی انہیں لگے گا کہ سرکار جھک رہی ہے کہ اب سارے اربن نقسلز کو جیل سے چھوڑا جائے نہیں تو ہم اٹھیں گے نہیں یہاں سے سوچئے اگر سرکار نے یہ مانگ بھی مان لی اور کہہ دیا کہ اربن نقسلز کو اور سارے کمیونسٹ اگروادیوں کو جیل سے چھوڑ دیں گے تب کیا آندولن سماپت ہو جائے گا جواب ہے تب بھی نہیں ہوگا تب آندولن کاری شاید سرکار کے سامنے یہ مانگ رکھیں گے کہ اسے ناغرکتہ سنشودھن قانون بھی اب رد کرنا ہوگا یعنی اب سی اے اے رد کیجئے اور سی اے کے دوران جو دلی دنگے ہوئے تھے اور جن لوگوں پر مقدمے چل رہے ہیں ایک خاص ورک کے لوگوں پر اب وہ سارے مقدمے واپس لیجئے ساری ایف آئی آر ختم کیجئے اور انہیں جیل سے رہا کیجئے اگلی ڈیمانڈ ترنت آ جائے گی اور سوچئے کہ سرکار نے یہ مانگ بھی مان لی اور ان سب لوگوں کو رہا کر دیا جو شاہین باگ کے دوران دنگا پھیلا رہے تھے جنہوں نے اس دوران دلی میں دنگے کیے تھے تب کیا آندولن ختم ہو جائے گا جواب ہے نہیں تب بھی نہیں ہوگا اتنی آسانی سے نہیں ہوگا اور تب شاید سرکار سے یہ مانگ کی جائے گی کہ اب جمہ کشمیر سے دھارہ تین سو ستر جو آپ نے ہٹا دی تھی اسے دوبارہ بحال کیجئے اپنے اس فیصلے کو واپس لیجئے جس میں انوچھے تین سو ستر کو ہٹا دیا گیا تھا پھر یہ مانگ کی جائے گی کیونکہ آپ ہمیشہ یاد رکھئے کرشی قانون سنصد نے پاس کیے ہیں اور اگر سنصد دھارہ پاس کیا گیا ایک قانون اگر واپس لیا سرکار نے تو پھر جمہ کشمیر کا انوچھے تین سو ستر والا قانون بھی اسی سنصد نے پاس کیا تھا پھر یہ بھی واپس لینا پڑے گا نایا ناغرکتہ قانون وہ بھی اسی سنصد نے پاس کیا تھا وہ بھی واپس لینا پڑے گا یہ آندولن ایسے نہیں جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ پھر پورے پنجاب کو ہی خالستان گوشت کرنے تک یہ آندولن چلتا رہے جب تک خالستان بن نہ جائے لیکن ایک بار پھر سے سوچ لیجئے سرکار نے اگر یہ ساری مانگیں مان لیں تو پھر آپ کا کیا ہوگا بھارت کا کیا ہوگا اس دیش کا پھر کیا ہوگا پھر بھی آندولن خط نہیں ہوگا پھر آندولن کر رہے لوگ شاید یہ مانگ کریں گے کہ جب تک یہ موجودہ سرکار کی جگہ دیش میں واپس کانگریس اور وپخشی دلوں کی سرکار نہیں بن جاتی اب تب تک یہ آندولن چلتا رہے گا اور آخر میں یہ آندولن کہاں پہنچے گا وہ ہوگا جب تک مودی کا استیفہ نہیں ہو جاتا تب تک یہ آندولن ایسے ہی چلتا رہے گا تو جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے اس آندولن کی وہ ہے مودی کا ستہ سے ہٹنا مودی کا ستہ سے جانا اور ان کے من پسند لوگوں کا ستہ میں واپس آنا تاکہ جیسا یہ چاہتے ہیں ویسا ہو سکے سب کے لون ماف ہو جائیں سب پیسہ بنا سکیں برشتہ چار کی واپسی ہو جائے بڑی بڑی جو ڈیلز ہوتی ہیں ہتھیاروں کی جو ڈیلز ہوتی ہیں سب میں سب بچولیوں کو واپس پیسہ ملنا شروع ہو جائے یہ چاہتے ہیں اور ہمارے جو ڈیزائنر پترکار ہیں جو آج کل عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں جن کی دکانیں بند ہو گئی ہیں جن کے رات میں نو بجے کے شوز آج کل بند ہو گئے ہیں ان سب کی بھی واپسی ہو جائے یہ چاہتے ہیں یہ لوگ اس لیے کرشی قانون واپس لینے سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آندونان رک جائے گا تو آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے موسیقی موسیقی